اوہ کمر کیا لے سر ٹھیک اللہ شکر سر جی سنا سر جی آپ نے سٹاف کالج میں فوجیوں کو سر جی پڑھایا جی اور سال اور یہ تھا کمانڈ این سٹاف کالج کویٹا جہاں یہ آفیسرز اگزیم کے تھوڑھ آتے ہیں کیا ان کا سسٹم ہے امپیکیبل وہ ہوا یہ کہ میں تو یونیورسٹی اف بلوچستان کا تھا تو وہاں جو ایم ایس کی ڈگری تھی وہ دیتے ہیں بی ایس کی ڈگری ملتی تھی آنر کی یونیورسٹی اف بلوچستان پھر ان کو ایم ایس اپروو ہو گیا تو ظاہرہ وہ اکیڈمیک کونسل میں ہم نے بھی ان کو میں نے ان کو انڈویجولی بڑا سپورٹ کیا تھا تو جب ایم ایس کی ڈگری ہوئی تو ان پہ کچھ پھر پابندیاں لگیں کہ آپ نے اب سیویلین فیکلٹی نے آپ کو اتنے گھنٹے پڑھانا ہے تو وہ دس بارہ دن سیویلین فیکلٹی پڑھاتی تھی دو دو سینڈیکیٹ تو میں بھی پڑھاتا تھا اور میں کوارڈینیٹر تھا کہ کس کو بلائے جائے کہاں سے ان کو رازی کرنا یہ ان کو سٹے دیتے تھے بیترین سٹے انسائٹ سٹاف کالج کے میسٹ میں اور میں دو سینڈیکیٹ پڑھاتا تھا میں باقی بھی دو دو اور ہر سینڈیکیٹ میں بارہ آفیسر ہوتے تھے وہ تھے میجر رینگ کے اس وقت جب میں نے پڑھانا شروع کیا بیس سینڈیکیٹ تھے جب آٹھ سال کے بعد وہ چوبیس ہو گئے سینڈیکیٹ اب تو سننے زیادہ ہے تو دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو کو پڑھایا یہ جولائی میں ہوتی تھے کلاسز پھر میں وی سی بن گیا گومل کا تو یہ کٹ گیا سلسلہ اب وہ سسٹم چینج ہو گیا اب ان کو انڈیو کے انڈر ہیں ڈگری دیتی ہے اور اس سینڈیکیٹ میں دو فارنرز ہوتے تھے فارنرز آفیسر اور دس پاکستانی تو ذہر ہے کوئی انفرنٹری کا کوئی سی ایم آئی کا اور تین گھنٹی کی کلاس تو چھ گھنٹے روز پڑھانا دو کلاسز اور میرا زیادہ واسطہ ہوتا تھا سی ایسے وہ بریگیڈیر ہوتا تھا گائے گائے کمانڈانٹ صاحب یہ جو پاشا تھا یہ بہت پاٹیسپینٹ بڑا اچھا انسان وہ تو کہتا تھا آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں پروفیسر صاحب کسی وقت میرے آفیس تو وہ تین سسٹم ہوتا تھا میں نے پڑھایا اور وہاں ایک رینک ہوتا تھا ڈی ایس تھا تھا وہ لیوٹیننٹ کارنل لیکن وہ بعد میں جا کے سارے کور کمانڈر بنے غیر ہے میرا ان سے واسطہ پڑتا تھا ہر ڈی ایس کے انڈر پھر کچھ سینڈی کیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے ان کا سسٹم ہے یہ جو ابھی چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے یہ بھی وہاں چھے میں تھا چونکہ ایک میٹم تھی انہیں نے کہا ہے میرا مسئلہ ہے آپ ذرا ڈی ایس صاحب سے بات کر لیں تو ڈی ایس صاحب یہ تھا اور میں نے اس کو پیچھان لیا میرا ایک دو شاگر تھا تو بعد میں میں اس کے ساتھ تین چار دن رہا پھر عمر ایف ایف کا اور یونٹ کمانڈ کار رہا تھا کیا افسر تھا یار وہ شہید ہو گیا جب یہ ایک جہاں ایک ہیلیکیپٹر کریش ہوا وزیرستان میں شہد سن ساتھ میں اس میں وہ بھی شہید ہو گیا اس میں جیو سی بھی تھا سلطان بڑے آرمی نے بڑی قربانیاں دیئے وہ پھر پھر کوئی فنی کیا کریش ہو گیا تھا پھر وہ اس میں وہ جرنل ہوتا پھر عمر اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے تو یہ چیف صاحب کو میں نے کہا آپ اس نے ایک دعوت کی تو یہ بھی تھا یہ کرنل تھا اس نے کہا یہ میرا بڑا پیارا دوست اچھا انسان ہے یہ جو چیف آرمی سٹاف ہے تو میں نے اس کو پیچان لیا میں نے کہا جی آپ سے تو بہرحال نو کے بعد تو پھر ہم نہ گئے کبھی میں وی سی گو مل ہو گیا پھل سسٹم بھی شاید چینج ہو گیا ہو تو یہ جو ڈی ایس تھے میرے اور ایک بات اور بھی بتاؤ میں نے جو چوبیس افسروں کو ہر سال پڑھایا تو آٹھ سال یہ جتنے بنتے ہیں ایک سو چوبیس افسر اس میں اچھے خاصے ٹو سٹار بنیں تھری کا مجھے نہیں پتا اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا بڑا خوبصورت سسٹم ہوتا ہے امپیکیبل ان کا جو کنوکیشن مجھے بلاتے تھے کنوکیشن میں اکثر گورنر صاحب ہوتا تھے ہمارے وی سی صاحب بھی ہوتے تھے انیورسٹری بلوچیستان گورنر صاحب میمانے خصوصی اور بڑا اچھا میرا وقت گزرا ہوا ہوں بڑی پوصورت یادے ڈی ایس پھر سینئر انسٹرکٹر ایسے کہ جو سنولہ بلوچ صاحب تھا یہ تین سال وہاں رہا تھا فل کرنل تھا سینئر انسٹرکٹر جو پھر شہید ہو گیا ایک میرا یار بنا پتہ نہیں کہاں آگا داڑی والا فراسیاب جب میں نے نینہ شروع کیا میری اس نے بڑی ہیلپ کی وہ افراسیاب کرنل تھا میرا خیال میں وہ پھر سپرسیڈ ہو گیا میں نے پڑھایا اور ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں یہ لوگ کہتے ہیں نا ایسے کے بعد جاتے ہیں آرمی میں جتنی پڑھائی ہے وہ آرمی کی پڑھائی مقدی نہیں مقدی نہیں مجھے یاد ہے جب میں وی سی بن گیا تو تو میں نے گیا ایک چیزیں واپس کرنی تھی تو میں نے سٹاف کالج کمانڈرنٹ صاحب کو ملا خالد نواز نام تھا میں نے کہا جی اب تو میں جا رہا ہوں اور پھر شاید ادھر نہ پڑھانے کا موقع ملے وہ کہتے ہیں کنڈی سے میں بھی جا رہا ہوں میں بھی پرموٹ ہو گیا تو وی سی بن گیا تھا میں میں بھی پرموٹ ہو رہا ہوں جا رہا ہوں گود بزنی کرنی boards چاہتے ہیں جا ٹھوی کٹی جا رہا ہوں جا رہا ہوں غجریك دیس میں بھی پر بھی پر بھی پر پر